ماضی میں معروف ادھکارہ جانا ملک اور گلوکارہ فریحہ پرویے سے ناکام شادیہ کرنے والے گلوکار نومان جاوید نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں چند مزید خواتین نے شادی کی پیشکش کر رکھی ہے مگر وہ اس بار فیصلہ کرنے میں تزبزب کشکار ہیں اور فی الحال تنہا ہی زندگی گزار رہے ہیں یاد رہے کہ نومان جاوید اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہونے والے ریالیٹی شو تماشا گھر کا حصہ ہیں جس کی تازہ قسط میں انہوں نے اپنی ناکام شادیوں اور مستقبل کے حوالے سے بات کی ریالیٹی شو میں وہ تماشا گھر کی خاتون ساتھی سہر کے ساتھ اپنی ناکام شادیوں کے حوالے سے بات کرتے دکھائی دئیے گلوکار نے بتایا کہ ابھی وہ تنہا زندگی گزار رہے ہیں مگر انہیں چند خواتین شادی کی پیشکش کر چکی ہیں وہ ان کے ساتھ زندگی گزار نہ چاہتی ہیں مگر وہ اس بارے فیصلہ نہیں کر پا رہے چونکہ پہلے ان کی دو شادیاں ناکام ہو چکی ہیں لہٰذا اب وہ سوچ سمجھ کر تیسری شادی کا فیصلہ کریں گے ان کا کہنا تھا کہ دودھ کا جلا ہوا شخص چارچ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے گلوکار نومان جاوید نے اپنی پہلی دونوں ناکام شادیوں پر بات کرتے ہوئے دبے الفاظ میں بتایا کہ وہ دوسروں کے مسائل سمجھنے والے شخص ہیں اور جو بھی ان کے سامنے مظلوم بن کر روتا ہے تو وہ اس کی مدد پر امادہ ہو جاتے ہیں تاہم انہوں نے یہ بات اپنی پہلی دونوں ناکام شادیوں سے متعلق کی جانے والی گفتگو کے دوران کی نومان جاوید نے اپنی پہلی دونوں صاحب کا بیویوں کا نام لیے بغیر ریالیٹی شو کی ساتھی خاتون کو بتایا کہ ان کی پہلی شادی ایک نامور گلوکارہ کے ساتھ ہوئی تھی جبکہ دوسری شادی ایک نامور ادکارہ کے ساتھ ہوئی تھی خیال رہے کہ نومان جاوید کی پہلی شادی سن دوہزار سولہ کے آغاز میں نامور گلوکارہ فریحہ پرویز کے ساتھ ہوئی تھی اس سے پہلے خبریں تھی کہ دونوں نے دوہزار پندرہ میں ہی شادی کر لی تھی مگر اس کی تصدیق سن دوہزار سولہ کے آغاز میں ہوئی تھی مگر اسی سال نومبر دوہزار سولہ میں ان کے درمیان طلاق بھی ہو گئی تھی فریحہ پرویز سے طلاق کے چند ماہ بعد ہی نومان جاوید نے ادکارہ جانہ ملک سے دوہزار سولہ میں ہی شادی کر لی تھی تب یہ خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ گلوکارہ نے فریحہ پرویز کو طلاق دینے سے قبل ہی جانہ ملک سے شادی کی تھی تہام اس حوالے سے کبھی کھل کر کوئی بات نہیں کی لیکن جانہ ملک اور نومان جاوید کی شادی بھی ایک سال سے کم عرصے تک چلی اور دونوں کے درمیان سن دوہزار سترہ کے وز تک طلاق ہو گئی نومان جاوید کی دونوں طلاقوں سے متعلق خبریں تھی کہ گلوکارہ کے غیر مستحکم مالی مسائل اور ان کے نامناسب روائے ہی ان کی شادیوں کے خاتمے کا سبب بنے تہام اس حوالے سے ان کی سابق ڈیویو نے کبھی کوئی بات نہیں کی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا